آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں ماجید علی پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرینر موڈی آج دن میں گیارہ بجے گجرات میں سرمایہ کاروں کی سربراہ میٹنگ سے صداپ کریں گے بھارت نے قابل تجدید توانائی کی ایک سو گیگوارٹ کی صلاحیت حاصل کر لی ہے سرکار نے اپنے محکموں اور دفاتر سے کہا ہے کہ وہ پریپیڈ سمارٹ میٹرز کا طریقہ افتیار کریں نیتی آئیوگ نے الیکٹری گالیوں کے لیے چارجنگ نیٹورک قائم کرنے کے خاطر پولیسی یا تیار کرنے کے غرض سے ریاستی سرکاروں اور بلدیاتی اداروں کے لیے رہنمہ ہدایات جاری کی ہیں بھارت نے افغانستان میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کمرشل پروازوں کے ذریعے وہاں سے آ جائیں اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے آج سب ملگیر دوسری فٹ انڈیا فریڈم رن کا آغاز کیا کوویڈ انیس کے مد نظر سامین سے اپیل گئے کہ غفلت نہ برتے ہیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرندر موڈی آج دن میں گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات میں گاندی نگر کے مقام پر سرمایہ کاروں کی چوٹی کانفرنس سے خطاب کریں گے یہ چوٹی کانفرنس موڈرگالیوں کی جدید سازی سے متعلق رضاکارانہ پروگرام یا موڈرگالیوں کو اسکریپ کرنے سے متعلق پولیسی کے تحت موڈرگالیوں کے اسکریپ سے متعلق بنیادی دھانچہ تیار کرنے کے قرص سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مناقب کی جاری ہی ہے اس کانفرنس میں آلنگ کے مقام پر بحری جہاز کو توڑ کر اس کے حصے علق کرنے والی سنت کے ذریعے ہم آہنگی پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ اسکریپ سے متعلق مربوط مرکز تیار کیا جا سکے سڑک ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کے مرکزی وزیر نیتن گٹکری اور گجرات کے وزیر آلہ ویجر اپانی بھی اس موقع پر موجود ہوں گے مزید تفصیل احمد آباد کے ہمارے نامنگار سے سڑک ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کی مرکزی وزارت اور گجرات سرکار نے مشترکہ طور پر سرمایہکاروں کی اس سربراہ میٹنگ کا احتمام کیا ہے اس میں امکانی سرمایہکار سنتوں کے ماہرین اور مرکزی اور ریاستی سرکار کے متعلقہ وزرہ اور اہلکار بھی شرکت کریں گے اس سربراہ میٹنگ میں موٹر گاڑیوں سے متعلق سکریپنگ پالیسی پر توجہ مرکوز کی جائے گی اس کا مقصد ماہولیات کے لیے سازگار اور محفوظ طریقے سے غیر موضوع اور فضائی آلودگی پھیلانے والی موٹر گاڑیوں کا استعمال مرحل وار طریقے سے ختم کرنے کے لیے ایک نظام تیار کرنا ہے احمد عباس سے یوگیش پانڈیا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان سرکار نے پارلیمنٹ کے مانسون جلاس کے دوران اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان کے ناشائستہ رویہ پر سوال اٹھائے ہیں نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خداپ کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک تھاکر نے کہا کہ راجہ صباح میں اپنے غلط رویہ کے لیے اپوزیشن کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے پارلیمانی امور کے وزیر پرلیات جوشی نے اپوزیشن کے ان الزامات پر سوال اٹھایا کہ بل ہنگامہ آرائی کے دوران منظور کیے گئے انہوں نے کہا کہ سرکار دونوں ایوانوں کا کام کاج خوش اچلوبی کے ساتھ چلانے کو یقینی بنانے کے خاطر لگاتار اپوزیشن سے رجوع کرتی رہی لیکن اپوزیشن پارٹیاں اس بات پر بزد تھیں کہ وہ ایوان کا کام کاج نہیں ہونے دیں گی سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں قابل تجدید توانائی کی صلاحیت ایک سو گیگاوارٹ کے سنگ میل کو پار کر گئی ہے قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کے اعتبار سے آج دنیا میں بھارت چوتھے مقام پر ہے جبکہ شمسی توانائی کے شعبے میں پانچویں اور ہوا سے تیار کی جانے والی توانائی کے شعبے میں چوتھے مقام پر ہے ایک ٹویٹ میں بجلی اور نئی اور قابل تجدید توانائی محکمہ کے وزیر آرکے سنگ نے کہا ہے کہ بھارت کے بجلی کے شعبے کی تاریخ میں آج ایک اور سنگ میل حاصل کرنے کا دن ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرزن موڈی کی نظری احساس قیادت میں بھارت توانائی کے شعبے میں عالمی سطح پر قائدان رول ادا کرتا رہے گا وزیر موصوف نے کہا کہ سال دوہزار تیس تک چار سو پچاس گیگا وارٹ کا نشانہ حاصل کرنے کے بھارت کے سفر میں قابل تجدید توانائی کی ایک سو گیگا وارٹ کی صلاحیت حاصل کرنا ایک اہم سنگ میل ہے بجلی محکمہ کی وزارت نے سرکار کی سبی مرکزی وزارتوں کو یہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ اپنے انتظامی کنٹرول کے تحت آنے والی تنظیموں کو یہ ہدایت دیں کہ وہ ترجیحی بنیاد پر پریپیڈ سمارٹ میٹرز کا سلسلہ اختیار کیے جانے کو یقینی بنائیں اس سے پہلے وزارت خزانہ نے ایک وزارت جاری کی تھی تاکہ سبی مرکزی وزارتیں اور مرکزی محکمے کسی طرح کی بینگ گارنٹی پر اسرار کیے بغیر پریپیڈ میٹر کی بجلی کے لیے پیش کی ادائی کی کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹنگ کے مناسب بندوبست کو یقینی بنائیں نیتی آئیوگ نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ نیٹورک قائم کرنے کے خاطر پولیسیاں اور ذات تیار کرنے کے غرض سے ریاستی سرکاروں اور بلدیاتی اداروں کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب جاری کیا ہے اس کا مقصد چارجنگ سے متعلق بنیادی دھانچے کو اس وقت دینا اور ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو بڑھا ہوا دینا ہے نیتی آئیوگ کے وائز شیئرمن ڈاکٹر راجیف کمار نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف مہم میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو بڑھا ہوا دینا ایک عالمی حکمت عملی ہے نیتی آئیوگ کے چیف ایگزیکٹیف افسر امیتاب کانت نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کا نظام تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے اور کئی کمپنیاں چارجنگ سے متعلق بنیادی دھانچے کی مارکٹ میں قدم رتھ رہی ہیں یہ خبرنامہ اکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے افغانستان میں رونو مہا ہونے والے واقعات پر بھارت قریبی نظر رکھ رہا ہے اور اس نے سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش دائر کی ہے نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باکچی نے کہا کہ کابل کے بھارتی مشن کو بھارتی باشندوں کے لیے ایک ایڈوائزری اس ہفتے کے شروع میں جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ وہ کمرشل پروازوں سے وطن واپس آ جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقاعدہ وہاں سے باہر نکالے جانے کا کوئی نظام نہیں ہے مزار شریف میں واقع بھارتی کونسر خانے نے آرزی اقدام کے طور پر اس ہفتے کے شروع میں بھارت میں رہنے والے سبی اہلکاروں کو واپس بلالیا تھا طالبان سے تبابلے خیال کے بارے میں ترجمان نے بتایا کہ بھارت تمام طرفین کے رابطے میں ہے اتر پردیش میں تئیس زلے سہلاف سے متاثر ہیں لیکن پریاغرات وارنسی بھدوی غازیپور اور بلیہ جیسے زلوں میں صورتحال زیادہ سنگین ہے ریاست کے وزیر اعلی یوگی آزی تینات نے کل وارنسی زلے کا دورہ کیا جو گنگا اور ورنہ دریاؤں میں پانی چڑنے کی وجہ سے سہلاف سے متاثر ہوا ہے ازر وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی دو دن پہلے اپنے پارلمانی حلقے میں سہلاف کی صورتحال کا جازہ لیا مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے وزیر اعلی یوگی آدی تینات نے وارنسی کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا سروے کیا اور صورتحال کا اندازہ لگانے کی غرض سے ایک کشتی کے ذریعے راج گھار سے پرانے پل تک کا سفر کیا وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کے ذریعے قیم ریلیف کیمپو کا بھی دورہ کیا انہوں نے کہا کہ سلاب سے متاثرہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے عوضیداروں پر زور دیا کہ وہ وقت پر امداد پہنچائیں وزیر اعلیٰ نے گنگا دریہ میں پانی کی سطح میں اضافہ کی وجہ سے بدھوئی مرزاپور اور چندولی زلوں میں سلاب کی صورتحال کا جازہ لیا ریاست میں تمام دریہ تغیانی پر ہیں اور سلاب سے لگ بگ دو ہزار گاؤں پر اثر پڑا ہے لکھنو سے سوشیل چندر دیوارے کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے آج سمنی دلی میں میزر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم سے دوسری فٹ انڈیا فریڈم رن کے ملک گیر پروگرام کا آغاز کیا آزادی کے امریت مہتصف کی تقریبات کے حصے کے طور پر پورے ملک میں اس پروگرام کا اعتمام کیا جا رہا ہے اس مہم کے ذریعے لوگوں سے یہ اپیل کی جائے گی کہ وہ اپنی روز مردہ کی زندگی میں کم از کم تیس منٹ کی جسمانی سرگرمی شامل کرنے کا عید کریں یعنی فٹنس کی دوس آدھا گھنٹہ روز ہمارے نامنگار نے بتایا کہ دلی کے ساتھ ساتھ ملک کے نو دیگر سرکردہ مقامات پر فٹ انڈیا فریڈم رن پروگرام کا اعتمام کیا جائے گا ان مقامات میں اتر پردیش کے علاوہ آباد میں چند شیکر آزاد پارک انمان نکوبار جزائر میں پورٹ بلیئر کی سیلولر جیل ہماتل پردیش میں کازا پوسٹ ممبئی میں گیٹ وے آف انڈیا آسام کے تیزپور میں چتر لیکا اوڈ ڈیان اٹاری سرد اور چن نئی شامل ہیں جہاں سی آر بی ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی این ایس جی ایس ایس بی بی ایس ایف ریل ویز اور نہرو یوہ کینڈر سنگٹن فٹ انڈیا رن تقریبات کا احتمام کر رہے ہیں اس پہل کا مقصد لوگوں کی اپنی روزبرہ کی زندگی میں دوڑ اور کھیل جیسی صحتمہ رہنے سے متعلق سرگرمیاں شامل کرنے کے لئے حوصلہ افضائی کرنا ہے تاکہ انہیں صحت سے متعلق مختلف پریشانیوں سے آزادی مل سکے ملک کے سات سو چوالی سے زلوں اور تیس ہزار تعلیمی اداروں میں اس فریڈم رن کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ نوجوان اور شہری اسے دوڑ میں حصہ لے سکیں گے یہ فٹ انڈیا فریڈم رن دو اکتوبر تک پچھتر زلوں اور ہر زلے کے پچھتر گاؤں میں ہر ہفتے منقد ہوگی اس میں لوگوں کے ذریعے حلف لینا قومی طرانہ گانا ثقافتی تقریبات اور نوجوان رزاکاروں میں اس میں حصہ لینے اور اپنے گاؤں میں بھی اسی طرح کی فریڈم رن کا احتمام کرنے کے لیے بیداری پیدا کرنا شامل ہے ڈلی سے سپرنا سیکیہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان کھیلوں کے میں حکمہ کے وزیر انوڑاک تھاگر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پچھتر میں یوم آزادی پر آزادی کا عمرت مہتصب منانے کے لیے دوسری فٹ انڈیا فریڈم رن میں حصہ لیں کہیں بھی اور کسی وقت بھی کے نظریے کے ساتھ عوام موٹا پہ سستی دباؤ فکرمندی اور بیماریوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی موجودگی کے ساتھ یا ورچول طریقے سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں ہم پریریت کر رہے ہیں عوان کر رہے ہیں کہ آپ آئیے فٹ انڈیا فریڈم رن میں پارٹسپیٹ کیجئے رن فار انڈیا اور فٹنس کا ڈوس آدھا گھنٹا روز یہ کرنا جروری ہے وزیر دفاع راجنا سنگھ بھارت کے آزادی کو پشتر سال ہونے پر آزادی کے امرت مہتصب کے تحت آج نئی دلی سے کئی بڑی تقریبات کا ورچول طریقے سے باز آپ اولمپک گیمز ٹوکی اوپیر اولمپک کے لیے چوون ممبران پر مشتمل بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے دستے کو کل نوجوانوں کے معاملات اور کھیلوں کے وزیر انوراک تھاکن نے باز آپتہ طور پر اور ورچول طریقے سے روانہ کیا انہوں نے کھلالیوں سے کہا کہ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب وہ بھارت کے لیے کھیلیں گے تو ایک سو تیس کروڑ بھارتی ان کے لیے دعا کریں گے پچھلی بار سے تین بنا زیادہ ہمارے سپیرہ اولمپکس میں بھارت کے اتھلیٹس پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے پور وشوا آپ کا پردرشن بھی پہلے سے بہت اتتم رہے ہیں دیش باتیوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں آپ نے پہلے بھی ترنگے کا مان سمان بڑھایا ہے اب کی بار بھی آپ ترنگے کا مان سمان پہلے سے زیادہ بڑھائیں گے اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شکریہ مادیت ملک سخت اگنی پر اکشہ دے کر کرونا کی دوسری لہر سے باہر آیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر کے اس بین کو روزنامہ پرتاب نے جلی سرسیوں کے ساتھ شائع کیا ہے اخبار کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ کرونا کے دوران بھارت وہ واحد ملک تھا جس نے دوسرے ملکوں کی مدد کی دوائیں بھیجیں میڈیکل ٹیمیں بھیجیں اور ضرورت مندوں کے لیے خورات کی فرامی جاری رکھی وزیر زراد نرینل سنگھ تومر کے اس بین کو بھی اخبار نے نمائے کیا ہے کہ حکومت کسانوں ذرائی خواتین اور دہی نوجوانوں کو نئی تکنالوجی اور طور طریقوں کو ترقی دے کر با اختیار بنا رہی ہے روزنامہ ملاب کی ایک خبر کے مطابق نئی دلی میوسپل کارپوریشن اینڈی ایم سی آزادی کی پچھترمی چالگیرہ کو آزادی کا امرت محسو کے طور پر منا رہی ہے راستے شہرانے ملک میں رامہ سال جولائی میں مسافر گالیوں کی فروغ میں تقریباً 45 فیصد اضافہ ریکارڈ کیے جانے کی خبر دی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرینر موڈی آزین میں گیارہ بجے گجرات میں سرمایہ کاروں کی سربرا میٹنگ سے خطاب کریں گے بھارت میں قابل تجدید طوانائی کی ایک سو گیگا وارٹ کی صلاحیت حاصل کر لی ہے سرکار نے اپنے محکمہ اور دفاتر سے کہا ہے کہ وہ پریپیڈ سمارٹ میٹرز کا طریقہ استیار کریں نیتی آئیوگ نے الیکٹری گالیوں کے لیے چارجنگ نیٹ ورک قائم کرنے کی خاطر پولیسیاں تیار کرنے کی غرض سے ریاستی سرکاروں اور بلدیاتی اداروں کے لیے رہنما ہدایات جاری کی ہیں بھارت نے افغانستان میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کمرشل پروازوں کے ذریعے وہاں سے آ جائیں اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمہ کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے آج صبح ملگیر دوسری فٹ انڈیا فریڈم رن کا آغاز کیا اس کے ساتھ ہی ایک خبرنامہ ختم ہوا موسیقی